بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی فون جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ آج آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں آئی فون 11 پرو میکس یوز ایبل میں آجی کس چوپر پڑا ہویا کس سٹی میں ہے جس کی کنڈیشن وغیرہ کیا ہے یہ پرائیس بندہ کیا مانگ رہا ہے آپ کے ساتھ سب شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں تو دیکھتے ہیں جی آج کی ویڈیو آئی فون 11 پرو میکس کے ساتھ یہاں پر کچھ آئی فونز کے میں آپ کو ریٹ بتاتا چلوں تو وہ آپ کو پہلے بتا دوں اس کے بعد ہی اس کا بھائی ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں گئے یہاں پر آئی فون 12 مینی کچھ بھائیوں کمیٹ آ رہے ہیں بھائی آئی فون 12 کے لیٹس پرائس ہمارے شاہد شیئر کیجئے یہ ڈسکاؤنٹ پر لگے ہوئے ہیں جی ایکسٹرہ سٹور میں دیکھ لیں جی 4949 ریال میں لگا ہوا ہے 256 جی پی والا آگے چلتی ہیں جی آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آئی فون 12 پرو سوری 12 سیمپل ہے جی 256 جی پی سٹورج میں یہ بھی ایویلیبل ہے 4400 ریال میں لگا ہوا ہے اس سے آگے دیکھ لیں جی کچھ بھائی مجھے بار بار کمیٹ کر رہے تھے اس موبیل کے مطلق آئی فون 12 پرو میکس کے مطلق بھائی اس کی ہمارے ساتھ ویڈیو اس کے پرائس ضرور شیئر کیجئے تو ابھی آپ اپنی سکرین پر بھائی دیکھ بھی رکھے ہوں گے یہ ہیپر پانڈا مارکیٹ میں لگا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ پر ایک سو اٹھائی جی پی والا اکاون سوریال میں اور 256 جی پی والا پچپن سوریال میں یہ ہیپر پانڈا میں لگا ہوا جی اس میں تمام تر کلر اویلیبل ہے آپ کوئی بھی رہی سکتے ہیں آئی فون 12 پرو میکس تو ابھی دیکھتے ہیں جی آئی فون 11 پرو میکس جو یوز میں ہے تو شروع کرتے ہیں جی تو یہ رہا جی آپ کے سامنے آئی فون 11 پرو میکس جو یوزیبل میں ہے استعمال شدہ میں ہے آپ بھائیوں کے ساتھ اس کے پرائس میں شیئر کرتا ہوں اور اس موبائل کی کنڈیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں سعودی ریبیا میں آپ کسی بھی دوسرے شہر سے اس کنڈیشن کا موبائل لیتے ہیں تو بھائی آپ کو کتنے ریال کا لینا چاہیے یہ بھی آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا سب سے پہرے چلیں گے اس موبائل کی بیک سائیڈ کی لوگ کی طرف یہاں پر کوئی کسی قسم کی خراشوں کے نشان یا داگ دبے کے نشان میرر وغیرہ کے جو کیمروں کے میرر وغیرہ ہیں یہ خاص کا چیک کیجئے گا ان کے اوپر دیکھنا ہی بارہ تین کیمرے رکھیں گے ہیں سوری بیک سائیڈ پر تینوں بارہ بارہ میگا پیسل کے ہیں اور ساتھ میں بھائی فراش لائٹ دی گئی ہے کیمروں کے میرر وغیرہ بلکل ہوگی ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ میں نہیں د دیکھ رہا ہوں اگر کیمروں کے میرر کے اوپر بھائی کوئی چوٹ کا نشان کوئی خراش وغیرہ ہو تو اس سے یہ ظاہر ہے جی کہ آپ کا موبائل کافی چلا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کیمرے کا بھائی رزلٹ بھی خراب ہی آئے گا جب بھی آپ اسے یوز کریں گے نیچے ایپل وانوں کا لوگو دیکھئے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر اگر خراشیں ہو تو پھر بھی سمجھ جائیے آپ کا موبائل کافی چلا ہوا ہے بیک سائیڈ سے یہ موبائ نیچے سپیکر گلنگ کی بات کریں گے ہینڈ فری کی جگہ تو ہے ہی نہیں ہے یہ چارجنگ کی جگہ رپلیسمنٹ نہیں ہے جی بالکل اوریجنل پڑی ہوئی ہے اوکے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سپیکر گلنگ یوز ایپل موبائل میں بھائی سپیکر گلنگ میں ہلکی پھلکی دھول ہوتی ہے جیسا کہ اس میں بھی دکھائی دے رہی ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اسے آپ کلن کر سکتے ہیں والی ام اپ ڈاؤن کے بٹن پاور آن آف کا بٹن یہ چیک کریں گے ان کے کلر اوری ہے یہ کہ آپ کا موبائل کافی چلا ہوا ہے اس کے کلر بغیرہ بلکل اوکے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی فون میں بھائی خاص کر سائیڈوں سے غور کیجئے کہ کہیں کسی قسم کی خراش چوٹ کا نشان داگ دبے کا نشان نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ موبائل کہیں نہ کہیں گرا ہوا ہے اور اسے بھائی چوٹ بغیرہ لگی ہوئی ہے اسے رپلیسمنٹ کیا گیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل اوکے ہے میں دیکھ رہا ہوں بیک سائیڈ سے میں آپ کو ایک د دفعہ کیمرے پھر چیک کرواتا ہوں کیوں کیمروں کو جو میرر ہے نا وہ بلکل لائٹ اینڈ کلین ہے جی جیسے نیو آئی فون کے ہوتے ہیں میں یہ آپ کو اس چیز کی ورانٹی دیتا ہوں جی اور خود شاو والا بھی اس چیز کی ورانٹی دے رہا ہے وہ آپ کو میں کلیر کرتا ہوں آگے ویڈیو میں سب باتیں اچھا ڈسپلی کی طرف چلیں گے جی ساڑھے چھے ہیں جگہ اس کا ڈسپلی ہے جی اور رپلیسمنٹ نہیں ہے یہ گرانٹی ہے جی اس چیز کی ہوتا ہے آئی ف نہیں کیا گیا جیسے کمپنی کی طرف سے ڈبا پیک آیا ہے ویسے کب ویسا ہی یہ یوزیبل میں پڑا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیک امریکہ رزلٹ بھی چیک کروا رہا ہوں اور ابھی بیٹری کی ہیلتھ کی بات پر میں بتاتا ہوں اکثر بھائی کمیٹ کرتے ہیں بھائی بیٹری ہیلتھ ہمیں ضرور بتائیے تو بیٹری کے مطلقہ آپ کو میں کلیر کرتا ہوں اس کی اوریجنل بیٹری جو کمپنی کے طرف سے آتی نا بھائی وہ انتالی سو ستر یعنی کے چ چار ہزار ایمی ایچ کی بورنگی آتی ہے اور یہ یوزیبل میں ظاہری سی بات ہے اس کی جو ورنٹی ہے نا بیٹری کی بھائی سوری وہ شو والا یہ دے رہا ہے جی کہ اے ون ڈے کی میں اس کی گرنٹی دیتا ہوں ایک دن یہ رات تک آپ اسے ایزلی یوز کر سکتے ہیں سارا دن نیٹ چاہے آپ آن ہی رکھیں اور اگر آپ گیمیم گیرہ بھی کھیلتے ہیں تو پھر بھی یہ شام یعنی کے تین چار بجے تک ایزلی چلے گا اگر نہیں چلتا ہے تو تین دن کے اند میں بھائی اس موبیل کو واپس کروں گا مجھے واپس کیجئے اور اپنے پرائیس لے جائے اچھا بھی چلتے ہیں اس کے پرائیس کیجئے طرف فور جی پی ریم ان میں استعمال کی جاتی ہے چو سر جی پی دو سو چھپن جی پی پانچ سو بارہ جی پی تین سٹورج میں یہ اویلیبل ہوتا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو سو چھپن جی پی سٹورج میں اویلیبل ہے آئی فون الیون پرو میکس دو سو چھپن جی پی سٹورج والا یوزیبل اس کے یہ چھو والا چ چار ہزار ایک سو ریال یعنی کہ اکتالیسو ریال مانگ رہا ہے اور مجھے بھائی لگتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر لینا چاہیے ہیں تو میں یہ ایڈوائس آپ کو مشورہ دوں گا یہ آپ کے پینتیسو چھتیسو یا زیادہ سنتیسو ریال تک کا لیجئے اس سے زیادہ مہنگا نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بھائی آنے والے کچھ ماہ میں جانی کہ دو چار ماہ چھ ماہ بعد یا ایک سال بعد بھی آپ اسے سیل کرتے ہیں تو یہ تین ہزار سے اوپر پھر سیل نہیں ہوگا تو اگر آپ چار ہزار کا لیتے ہیں تو آپ کو بھائی ایک ہزار ریال کا ڈیفنیلٹی بات ہے کہ آپ کو بھائی نقصان ہوگا اس لیے پہنتیسو چھتیسو سنتیسو ریال تک کا اس کنڈیشن کا موبیل کا ہی سے بھی خرید رہا ہو تو خرید دیئے کسی اور موبیل کے مطلق جان رہا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اپنی شد کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ